موسیقی 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 ہے کہ اگر آپ ایک پتھر جو ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے اس کو آپ رسی کے ساتھ باندھ کے اس کو گھماتے ہیں جیسا یہ پکچر میں دکھایا ہوا ہے تو جب آپ اس کو رسی کو جو ہے وہ گھمانا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جو سٹرنگ ہے اس کو چاہی ہوتی ہے سینٹری پیٹل فورس وہ جو ٹینشن رسی میں جو ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن جو ہوتی ہے رسی میں وہ سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ کرتی ہے ٹیک ہے اس کے بعد وہ پتھر جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے جب وہ سرکل میں گھومتا ہے ٹیک ہے اور جیسے ہی وہ برے کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہ بھی چیزیں ہی میں رکھ لیں کہ جیسے ہی سینٹری پیٹل فورس یا وہ چیز ختم ہوتی ہے سینٹری پیٹل فورس ختم ہوتی ہے تو باڈی جو ہے وہ ٹینجن ٹودہ سرکل آتی ہے جیسے یہ دوسری ڈائیگرام میں آپ کو جا ہے وہ شو کیا ہوئے دیکھیں ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے ٹینجنٹ ایک ایسا ایسی لائن ہوتی ہے جو سرکل کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ٹچ کرتی ہے دوسری ڈائیگرام میں کچھ اس کی اس طرح ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہے اور دیکھا ہوگا ہوگا ہے کہ اس میں آپ کے سائنس کی بک میں کہ جو مون ہوتا ہے وہ ڈیوال پر دا راؤنڈ دا ہرث اور جو گریوٹیشنل فورس ہوتی یرد کی یہ پروائیڈ کرتی ہے سینٹری پٹل فورس پروائیڈ کرتی ہے ڈیوال سٹوڈنٹ اس کا جو فارمولا ہے وہ بڑا ایپورٹنٹ ہے فارمولا کچھ اس طرح سے ہے کہ لیکس پوز کریں میرے پاس ایک باڈی ہے جس کا ایک جس کا نیس ایم ہے اور وہ سرکل میں موک کر رہا ہے ویڈ ویڈ ویڈوالسٹی وی کے ساتھ تو ڈیوال سٹوڈنٹس لیکس پوز کریں میرے پاس ایک باڈی جس کا محس ایم ہے وہ سپیڈ وی کے ساتھ موک کر رہا ہے اور اس کا ریڈیس آہا رہا ہے اور یہ جو ہے سینٹری پٹل ایکسلیشن یہ آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے وی سکیر اوور آر اگر آپ سے یہ پوچھا جائیں کہ what is the formula of سینٹری پٹل ایکسلیشن تو you can write وی سکیر اوور آر is the سینٹری پٹل ایکسلیشن اس کے بعد آپ کو بتا ہے فیس اکول ٹو ایم ایم ہوتا ہے نیوٹرن سیکنڈ لال ہوجائیں نیوٹرن فیس اکول ٹو ایم میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اے سی ہوتا ہے مطلب سینٹری پٹل ایکسلیشن اس کی ویلیو پڑ کر دیں ہمارے پاس آجے گا ایم ویس کی روبر آر آجے گا this is the very interesting and very important formula for سینٹری پٹل ایکسلیشن اس کا مطلب اب کسی بھی باڈی کی جو سینٹری پٹل فورس ہے وہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ہمیں مائز کا سپیڈ کا اور ریڈیس کا پتہ ہو اچھا ڈیئر سٹوڈن سنیوٹرن لال آپ نے بہت زیادہ پڑا ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہر ایکسلیشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اگر سینٹری پٹل فورس اگر ایک ریاکشن ہے تو سینٹری فیگل فورس اس کی کیا ہوگی ریاکشن ہوگی اس کا مطلب جب یہ باڈی جو ہے وہ موک آ رہی ہوتی سرکل میں تو اس کو موک کروانے کے لیے مطلب اندر کی طرف اس کو موک کروانے کیلئے اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ سینٹری فیگل فورس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور سینٹری فیگل فورس جیسے یہ میں نے کہا یہ دیکھیں اگر آپ اس میں نیوٹرن تھرڈ لاؤں کہ اگر سینٹری پٹل ایک ایک ایکشن کے طور پر کام کار رہا ہے تو سینٹری فیگل ایزا ریاکشن کے طور پر کام کار رہا ہے اور جو ریاکشن ہوتی ہے جو ریاکشن فورس ہوتی ہے اس کو ہم سینٹری فیگل فورس کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے بینکنگ آف روڈ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے آپ لوگوں نے دیکھا کئی جگہ پہ جیسے سپوس کریں یہ دیکھیں روڈ ہے اور روڈ کو تھوڑا سا ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک سائٹ سے ایک اونچہ بنایا ہوا ہے اس طرح اور دوسرے سائٹ سے تھوڑا سا نیچہ بنایا ہوا ہے بسیکلی یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹائٹ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ دیکھا فرکشن ہوتی ہے ٹائٹ کے درمیان میں اور روڈ کے درمیان میں اور دونوں کو چاہیے ہوتی ہے سینٹری پیٹل فورس لیکن اگر جو ہے روڈ اس طرح فرکشن اچھی نہ ملے تو گاڑی جو ہے وہ سکڈ کر جاتی ہے گاڑی سلیپ ہو جاتی ہے اور یہ مومن اس وقت ہوتا ہے جب سڑک جو ہے وہ کھلی ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے کچھ اس طرح اس کو پرابلم جو ہے وہ کرپات گاڑی کا کرپات یہ چیزیں ہم رکھئے گا کہ روڈ جو ہے یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یوٹر لینا ہو یا جہاں جہاں وہ کافی لمبا یوٹر لینا ہو اس وقت ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سول کرنے کے لیے کرپات بنا جاتے ہیں تاکہ گاڑی جو ہے اس لیپ نہ ہو وہ اس طرح ہوگی ہوتا ہے یہ کہ جو سائٹ سے ایک سائٹ سے کرو کے ایک سائٹ جیسے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں سڑک کو ہونچھ اپنا جاتے ہیں ادھر سے تھوڑا سا نیچے اپنا جاتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں آؤٹر ہے جس لیے زیادہ ریز کر دیتے ہیں تاکہ اس کو سینٹیپٹر فورس ملے اور گاڑی سکیٹ نہ ہو اگر گاڑی سکیٹ ہو جائے تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے اور یہ سڑک آپ لوگوں میں میں بھی کبھی نوٹ کیا ہو یا نہیں لیکن میں نے یہ نو میں نے یہ اس جو روڈ کے اوپر خود سفر بھی کیا ہو ہے کہ جہاں سے وہ بینٹیگ آف روڈ جو ہے وہ اچھے سے وہ جو ہے میں نے observe کیا ہو ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں گاڑی اپر ریز سے آؤٹر ریز اس لیے وہ زیادہ ریز کر دیتے ہیں وہ سڑک کو تاکہ اس کو سینٹی پیٹل فورس ملے اور وہ گاڑی سکڈ نہ کر دیں اچھا میڈیر سٹونٹ اس کی ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ واشنگ مشین واشنگ مشین ڈرائر ہے واشنگ مشین ڈرائر جو ہے سارے اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں گروہ میں اکثر جو ہے یہ ہم سنڈے والے دن جب میں ممائے بہنے کپڑے دو ہوتی تو اس میں یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ سپینر ہوتا ہے باس سپینر جیسے ہم اس کو اور اس میں پرفریٹڈ جالی مطلب جالی لگی ہوتی ہے جیسے ہی آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس کے نیچے ایک روٹر لگا ہوتا ہے مطلب ایک جو ہے وہ ویل لگا ہوتا ہے ویل گومنا شروع کرتا ہے جب ویل گومنا شروع کرتا ہے وہ اتنی سپینر سے گومتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سائیڈ پہ چلا جاتا ہے دی دودہ اپنا سینٹی پیٹل فورس کی وجہ سے اور سینٹی پیٹل فورس ہی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو گماری ہوتی ہے وہ گومنے کی وجہ سے کپڑے جو ہے وہ سینٹر میں جاتے ہیں پانی جو ہے وہ سپریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو پرفریٹڈ جالی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں جو روٹر ہوتا ہے یہ سارا اس کا کام ہوتا ہے ویل کا کام ہوتا ہے جب ویل گومتا ہے سینٹی پیٹل فورس ملتی ہے تو ڈیر سپریٹ بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یار رکھئے گا اس کو بار بار سنیں ایک دو دفعہ سنیں چار دفعہ سنیں پھر جا بھی یہ چیزیں سمجھ لگیں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ